بگ باس سولہ کیا پریانکہ چودری نے ٹکٹ ٹو فائنل ٹاسک منسوخ کرنے اور نمرت کور اہلوالیہ کے خلاف سمبل توقیر خان کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا تھا آپ ووٹ دیں بگ باس سولہ پرنگ کا چہر چودری اور ایم سی سٹین ٹی ٹی ایف ٹاسک کے دوران ڈٹے رہے اس نے سمبل کا ٹیپ ریموٹ میں لگانے سے انکار کر دیا اور چاہتی تھی کہ ایم سی سٹین جس کے پاس نمرت کا ٹیپ تھا وہ آگے بڑھے کیا وہ صحیح تھا اے غلط یہ ایک دلچسک قسط تھی کیونکہ اس نے شرکہ کو آخری ہفتے میں آگے بڑھنے کا موقع دیا مزید اپ ڈیٹ جاننے سے پہلے اب سے گزارش ہے ہمارے یوٹوپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں شکریہ میں ہوں حاکم علی اور اب دیکھ رہی ہیں حاکم ٹی وی نیوز اب چلتی ہیں ویڈیو کی طرف ٹکٹ ٹو دی فائنل ٹاسک تازہ ترین قسط میں منقد کیا گیا تھا اور جو لوگ نمرت کور اہلوالیہ کو اس دور سے باہر دیکھنا چاہتے تھے وہ مایوس ہو گئے کیونکہ وہ فائنل تک پہنچنے والی پہلی حریف بن گئن پرینکہ چہر چودری اور ارچنا گوتم نے منڈلی کے ساتھ گیم کھیلنے کی کوشش کی لیکن نمرت اب بھی کپتان تھے لہٰذا بگ باس سولہ کی تازہ ترین قسط میں ہم نے بگ باس کو گھر والوں کو دوسرے حریفوں کے ناموں کی ٹیپ تفویز کرتے ہوئے دیکھا وہ انہیں پہنیں گے اور شو میں اپنے سفر کو کنٹرول کریں گے یعنی وہ آگے بڑھیں گے یا نہیں بگ باس سولہ کے شرکہ کو نمرت کور اہلوالیہ سے ٹکٹ ٹو فائنل لینے کا موقع ملا شالین بھنوٹ کے پاس ایم سی سٹین کا ٹیپ ہے جسے انہوں نے فائنل کی دور سے بے دخل کرنے کیلئے ریموٹ میں رکھا تھا پرینکا نے دعویٰ کیا کہ پورے سیزن میں سب سے زیادہ نامزد ہونے والی سنبل توقیر یہاں پہنچ گئی ہے اور اس لیے وہ فائنل کے ٹکٹ کی بھی حق دار ہے وہ دراصل اسے منڈلی پر آزما رہی تھی ایم سی سٹین نہیں ہلا شیو اور نمرت چاہتے تھے کہ پرینکا پہلے جائیں اور سنبل کا ٹیپ ریموٹ میں لگا کر اسے دھماکے سے اڑا دیں تاہم پرینکا اپنے موقف پر قائم رہے آخر کار یہ کام منسوخ کر دیا گیا اور نتیجتاً نمرت ڈیفالٹ طور پر کپتان بن گئی اور بگ باس سولہ کے فائنل میں پہنچنے والی پہلی حریف بن گئی حالانکہ پرینکا نے نمرت کو نامزد کرنے کے لیے ایم سی سٹین اور دیگر پر دباؤ ڈال کر ایک طرح سے منڈلی کو بے نقاب کیا تھا لیکن انہیں نہیں لگتا تھا کہ نمرت کو ایک بار پھر بچایا جائے گا پرینکا اور نمرت کے درمیان شروع سے ہی اختلافات تھے ہو سکتا ہے کہ اس نے منڈلی کے ساتھ معاملہ کر کے اسے تصویر سے ہٹا دیا ہو پرینکا کا گزشتہ چند ہفتوں سے سنبل کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا ہے کیا یہ گیم پلان مکمل طور پر کامیاب تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرینکا نے صرف اپنے حریف کو ٹرافی کے قریب جانے میں مدد کی یہاں ووٹ دیں میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے ضرور دیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ بائی